موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جعفر السادق جعفر امن محمد الباکر اہل بیت اتحار کے بزرگ اور اہل تشیع اسنا اشریعہ کے بارہ اماموں میں سے چھٹے امام ہیں فقہ جعفریہ کی نسبت انہی کی طرح منصوب ہے ان کا نام جعفر کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا آپ امام محمد باکر کے بیٹے امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ام فروا محمد بن ابو بکر کی پوتی تھی جن کے والد قاسم بن محمد بن ابو بکر مدینہ کے ساتھ فقامے سے تھے آپ کچھ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین یعنی کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو مرتبہ پیدا ہوا مجدید علیف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نصب سوری اور نصب مانوی صدیق اکبر سے اس واسطے آپ نے فرمایا ہے کہ علم باطن میں آپ کا انتصاب اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر سے ہے امام علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ آپ کے دادہ ہیں نیز آپ کو جلیل القدر تبہ تابعین میں سے ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اکابرین امت امام مالک و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آپ سے آدیس روایت کی ہیں آپ کی والدہ مطرمہ سیدہ امی فروا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ پوتی بھی تھی اور پڑھ نواسی بھی آپ نے فرمایا کہ نیکی تین اصاف کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی تو اپنی ہر نیکی کو معمولی سمجھے اس کو چھپائے اس میں جلدی کرے معزی سامین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہو عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف فرنس امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا شمار جلیل القدر طبع تابعین میں ہوتا ہے آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے آپ کا سلسلے نصب والد کی طرف سے جعفر صادق بن محمد باکر بن علی زین العابدین بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب اور والدہ کی طرف سے ام فروا فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ کی تاریخ پیدائش میں اقتلاف ہے امام بخاری اور علامہ محسن الامین کے نزدیک آپ کا یوم ولادت سترہ ربی اول اسی ہجری چوبیس مئی چھے سو نینانوے عیسوی ہے لیکن کلینی اور شیخ مفید نے جس کول کو ترجی دی ہے وہ سترہ ربی اول تیراسی ہجری اکیس اپریل ساتسو دو عیسوی ہے مستنت کتب کے مطابق آپ کی ولادت سترہ ربی اول اسی ہجری بیس اپریل ساتسو دو عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی اس وقت آپ کے دادا امام زین العابدین بھی زندہ تھے آپ کے والد امام محمد باکر کی عمر اس وقت چھبیس برس تھی آپ چودہ سال تک اپنے دادا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اور چونتی سال تک اپنے والد امام محمد باکر رحمت اللہ علیہ اور ستائیس سال تک اپنے نانا قاسم رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ تربیت حاصل کرتے رہے آپ جب پیدا ہوئے اس وقت مدینہ منورہ علم و عرفان کا مرکز بنا ہوا تھا اور تمام امت مسلمہ کے علمہ و فضلہ اس مرکز میں جمع تھے چنانچہ اس علمی محل میں آپ نے آنکھ کھولی امام جعفر صادق نے طریقت میں اپنے والد کے توسس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور والدہ کی طرف سے حضرت قاسم بن محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فیض حاصل کیا تھا چنانچہ آپ علم و فضل سے عراستہ ہو کر مسند ارشاد و نصیت پر فائز ہوئے ملت اسلامی کے علمہ و فضلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض حاصل کرتے رہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام صلاحیتوں کو علم پھیلانے اور نیکی و تقوی کو عام کرنے میں صرف کیا آپ ساری عمر سیاست سے کنارہ کش رہے اور اپنا سارا وقت عبادت اور خدمت خلق میں صرف کیا آپ حکام وقت سے بھی علجنا پسند نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ عباسی خلیفہ منصور کو آپ کے بارے میں یہ گمان تھا کہ آپ عباسیوں کی حکومت سے ناخوش ہیں لیکن آپ نے کبھی کسی بھی عمر خلافت میں کوئی تنازعہ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ فقی مذہب کے اعتبار سے اسنا عشری شیعہ اپنے آپ کو جعفریہ کہتے ہیں جس طرح ہنفی شافی مالکی اور ہنبلی کی استعلاع استعمال کی جاتی ہے آپ اہل مدینہ اور اہل عراق دونوں سے کسپ علم کے قائل تھے اور بے تعصو بھی ان کا شیوہ تھا امام جعفر صادق کو علم کلام میں بھی ایک بلند مقام حاصل تھا آپ نے زنہ دکا سے بھی مناظرے کیے علم کیمیا تیب فال اور جعفر وغیرہ کے علوم بھی آپ سے منصوب کیا جاتے ہیں ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ آپ کو خلیفہ وقت منصور عباسی نے دربار میں بلایا جب آپ خلیفہ کے سامنے آئے تو منصور تکت سے نیچے اترا اور نہایت اجزو انکساری سے آپ کا استقبال کیا تکت پر بٹایا اور خود موت بانا طریق سے آپ کی ختمتیں آلیہ میں بیٹھا اور پوچھا جناب کیا حاجت ہے آپ نے فرمایا یہی کہ تو دوبارہ مجھے نہ بھولائے تاکہ میں عبادتِ الہی میں مجھول رہوں چنانچہ خلیفہ نے آپ کو نہایت عزت احترام سے خلط فاخرہ دے کر رخصت کیا آپ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ مدینہ منورہ میں بسر کیا اگرچہ آپ کو کئی مرتبہ عباسیوں کے طلب و اسرار پر عراق بھی جانا پڑا اور بعض اوقات یہاں پر آپ کا قیام طویل رہا لیکن عراق آپ کا وطن نہ بن سکا آپ کی اولاد میں صاحب زادوں میں اسماعیل عبداللہ موسیٰ قازم اسحاق محمد اور عباس تھے اور لڑکیوں میں ام فروا اسما اور فاطمہ السفرہ تھیں آپ کا علم و عمل نوع انسانی کی ہدایت کا باعث تھا آپ سبر و شکر تسلیم و رضا زہد و تقوی عبادت و ریاضت کا نمونہ تھے ہر زمانے کے علماء نے آپ کی شخصیت اور پاکیزہ کردار کے بارے میں اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے بقول امام نوی لوگ آپ کی امامت و جلالت اور عظمت و سعادت تسلیم کرتے ہیں ابن حجر مکی کے بقول تمام امت مسلمہ میں آپ کے علم و حکمت کا شورہ تھا شہر ستانی کے نزدیک امام جعفر صادق علم دین و عدب کا سرچشمہ حکمت کا خزانہ زہد و تقوی میں کامل تھے عبادت و ریاضت میں بلند مقام رکھتے تھے دنیا سے نفور اور حرب دنیا اور شہرس سے بے تعلق تھے اپنے زہد و کشف کو پوشیدہ رکھتے تھے بقول امر بن ابی المقدام آپ شجر نبوت کا سمرے شیری ہیں روایت حدیث اور علم حدیث اگرچہ آپ کے خاندار کا طورہ امتیاز تھا لیکن خود امام جعفر سے بکسرت احادیث مربی ہیں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ جو احادیث آپ روایت کرتے ہیں ان کی سند کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنی ہیں اور بعض ان کی تحریرات سے مجھے ملی ہیں امام مالک نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی ہو اور آپ باوضو نہ ہو خود آپ کے کول کے مطابق ابان بن تغلب نے مجھ سے تیس ہزار احادیث نکل کی ہیں النجاشی نے رجال میں لکھا ہے کہ میں نے کوفے کی مسجد میں نو سو شہیوخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے سنا ہے آئیمہ حدیث و سنن کی ایک جماعت نے امام جعفر سے روایت کی ہے ان میں مسلم مالک ابو دعود سجستانی ترمیزی نسائی ابن ماجہ دارکتنی وغیرہ شامل ہیں اہل تشی کے یہاں اصول و مذہب میں جو چار کتابیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں ان سب جامین نے امام جعفر سے حدیث روایت کی ہے اہل تشی کے نزدیک ان کے راویے کی تداد چار ہزار سے بھی زیادہ ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روایات کی تداد کتنی ہوگی جبکہ راویوں کی تداد اتنی زیادہ ہے فکر میں بھی اہل تشی کے نزدیک امام جعفر کا مقام بہت بلند ہے آپ سے بہت سے اقوال مشہور ہیں مثلا آپ نے فرمایا پانچ قسم کے لوگوں سے پریز کرو ایک جھوٹے آدمی سے کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ گرور میں رہو گے دوسرے بے وقف سے کہ وہ ہرچند تیرا فائدہ چاہے گا لیکن تیرا نقصان کرے گا تیسرے بخیل سے کیونکہ وہ تیرا نہایت قیمتی وقت زائے کرے گا چوتھے بجدل آدمی سے کہ وہ با وقت ضرورت تجھ سے علیدہ ہو جائے گا پانچویں فاسق سے کہ وہ تجھ کو ایک لکمے کے عوض فروخت کرے گا اور لکمے سے کم کا لالچ کرے گا موضی سامین اکرام آپ رحمت اللہ علیہ اسی اسمت کی ایک کڑی تھے جسے خداوند عالم نے نوع انسانی کے لیے نمونے کامل بنا کر ہی پیدا کیا تھا ان کے اخلاق و احساس زندگی کے ارشوبہ میں میاری حیثیت رکھتے تھے خاص خاص جن کے متعلق مورخین نے مقصود طور پر واقعات نکل کیے ہیں مہمان نوازی خیر و خیرات مخفی طریقہ یا غربہ کی خبر گیری عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک افو در گزر صبر و تحمل وغیرہ ہیں ایک مرتبہ ایک حاجی مدینہ منورہ میں وارد ہوا اور مسجد رسول میں آ گیا اور سو گیا آنگ کھولی تو اسے شبہ ہوا کہ اس کی ایک ہزار دینار کی تھیلی موجود نہیں اس نے ادھر ادھر دیکھا کسی کو نہ پایا ایک گوشہ مسجد میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کو بالکل نہ پہچانتا تھا آپ کے پاس آ کر کہانے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے آپ نے فرمایا اس میں کیا تھا اس نے کہا ایک ہزار دینار آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ وہ آپ کے ساتھ ہو گیا بیتل شرعہ پر تشریف لاکر ایک ہزار دینار اس کے حوالے کر دیئے وہ مسجد میں واپس آیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود اس کے دیناروں کی تھیلی اسباب میں نظر آئی یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام کی خدمت میں آیا اور وہ ہزار دینار واپس کرنے چاہے مگر آپ نے فرمایا ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے مدینہ منورہ میں جب بھی کہت پیدا ہونے لگتا جسے جتنا ممکن ہوتا وہ اناج خرید کر رکھ لیتا مگر امام جعفر صادق کے کردار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وکیل سے کہا کہ غلہ روز بروز مدینہ میں گران ہوتا جا رہا ہے ہمارے کس قدر غلہ ہوگا وکیل نے کہا کہ ہمیں کہت کا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس غلہ کا اتنا زخیرہ ہے جو بہت عرصے تک کافی ہوگا آپ نے فرمایا تمام غلہ فروغ کر دو اس کے بعد جو حال سب کا ہوگا وہ ہمارا بھی ہوگا جب غلہ فروغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اب خالص گھیوں کی روٹی نہ پکایا کرو بلکہ آدھے گھیوں اور آدھے جو جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے تمام آلہ میں اسلامی میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا لوگ دور دور سے تحقیق علم کے لئے آپ کی خطرت میں حاضر ہوتے یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تداد چار ہزار تک پہنچ گئی ان میں فقہ کے علماء بھی تھے تفسیر کے متقلمین بھی تھے اور مناظرین بھی تھے آپ کے شاگرد اور آپ خود بھی مخالفین مذہب سے مناظرے کرتے رہتے آپ بلخصوص دہریوں سے مناظرہ فرماتے تھے علوم فقہ و کلام وغیرہ کے علوم عربیہ جیسے ریاضی اور کیمیا وغیرہ کی بھی بات شاگردوں کو تعلیم دی تھی چنانچہ آپ کے اصحاب میں سے جابر بن حیان ترتوسی سائنس اور ریاضی کے مشہور امام اور فن ہیں جنہوں نے چار سو رسالے امام جعفر صادق کے افادات کو حاصل کر کے تصنیف کیے آپ کے اصحاب میں سے بہت سے بڑے فقہ تھے جنہوں نے کتابیں تصنیف کی جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں خلیفہ وقت آپ کو اپنی سلطنت کے لئے خطرہ محسوس کرتا تھا آپ کو تنگ بھی کرتا رہتا تھا کہ کسی طرح آپ کو راستے سے ہٹا دیا جائے جب حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود کوئی بہانہ اسے آپ کی خلاف کسی کھلے ہوئے اقدام اور خون ریزی کا نہ مل سکا تو آخر خموش حربہ زہر کا اختیار کیا اور زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے جن کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرائیت کر گیا جس کی وجہ سے آپ نے شہادت پائی آپ کے فرزندے اکبر اور جانشین امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ نے تحجیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی کے اس حیاتے میں جہاں اس سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدن رحمت اللہ علیہ اور امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ دفن ہو چکے تھے آپ کو بھی دفن کیا گیا آپ اہل سنت الجماعت کے پیشوا بلخصوص طریقہ آلیہ نقشبندیہ کے سلار پیرے طریقہ تیں شہادت کے وقت آپ کی عمر ایک جگہ چھپن سال پینسٹھ سال اور اسی طرح اٹسٹھ سال بتائی جاتی ہے اسی طرح آپ کی تاریخ شہادت پندرہ رجب المرجب ایک سو پنتالیس ہجری پندرہ شوال ایک سو اٹالیس ہجری پچی شوال ایک سو اٹالیس ہجری سات سو پینسٹھ اسوی بتائی جاتی ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جمعار رحمت میں جگہ دے آپ کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے ارشادات پر عمل کرنے اور نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائس دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیو ناصی رو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا عزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افضائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دول کر پائیں گے شکریہ